تو اس میں غیر ارادتن ہے لیکن اگر ہم شراب پی کے گاڑی چلا رہے ہیں جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو اس میں شراب آدمی کے جو رسپونس سسٹم ہے اس کو کم از کم تین گونے سے کم کر دیتی ہے ایک جو رسپونس آدمی کرتا ہے اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 1 بائی 30 سیکنڈ کے فاصلے سے اگر کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم کو فرق نہیں سمجھ میں آئے گا جیسے موویز ہوتی ہے فریم جو ہے 1 بائی 30 سیکنڈ کے اندر اندر چینج ہو جاتی ہے تو ہم کو وہ کنٹینویس لگتی ہے شراب جو ہے اس کو تین گونے سے کم کر دیتی ہے 1 بائی 30 کو 1 بائی 10 کر دے گی مطلب کہ اگر ہم بریکنگ دسٹنس سمجھے کہیں پچاس میٹر ہے میرا تو شراب کی حالت میں مجھے کم از کم ڈیرھ سو میٹر کا بریکنگ دسٹنس چاہیے اور یہ ایک لکشری ہے جو ملے گی نہیں کیونکہ ڈیرھ سو میٹر سے آپ دیکھی لیں گے تو آپ گاڑی کو روک دیں گے آپ دیکھنی پائیں گے ڈیرھ سو میٹر سے تو ابھی مومی پولیس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے کیسے میں جو تین سو چاہ رہے ہیں اس میں سزا دو سال کی ہے اور اس میں سزا دس سال تک کی ہے تو کئی کیسے میں ہم لوگوں نے یہ لگایا ہے جہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ صاحب شراب پیئے ہوئی اور پھر بھی گاڑی چلا رہتے ہیں تو اس میں پھر غیر ارادتن کا انصوری ختم ہو گیا شراب بھی کہ ارادہ ہو گیا جی جناب آپ نے اگر شراب پیئے گاڑی چلا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے بس میں نہیں ہو اور اس کے باوجود آپ گاڑی چلا رہے ہو نہ صرف کہ یہ لیگلی آفنس ہے بلکہ یہ آپ کو ایکسٹینٹ کے طرف لے بھی جائے گا تو اس میں ہم بہت بار اس کو 304A Part 2 یہ لگاتے ہیں انڈین بینیل کورٹ کا جس میں کہ زیادہ سزا ہے دوسری بات جو ہے یہاں پہ اگر ایکسٹینٹ ہوتا ہے تو نہ صرف کہ ڈرائیور بلکہ اس کی اونر کی بھی لائیبیلیٹی ہوتی ہے یہ اگر اونر خود ہی گاڑی نہیں چلا رہا ہے اس کا ڈرائیور چلا رہا ہے تو تب بھی اونر کی لائیبیلیٹی آتی ہے ویکاریس رسپانسیبلیٹی میں وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ انشورنس کا جو سسٹم ہے گلوبلی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکسٹینٹ نہیں کیا اور آپ نے کوئی انشورنس کلیم نہیں کیا تو آپ کو اس پر ایک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کئی سالوں کا آپ کا گوڈ بیہیور رہے گا تو آپ کا پریبیم گھڑ جائے گا اور آپ نے اگر کلیم کیا ہے آپ نے غلطی کیا ہے تو آپ کا پریبیم بڑھ جائے گا ایک ڈانیمک سسٹم بھی ہے تو لوگ میں ایسے پروفیشنز ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کون سا غیر ارادتن ہے اور کون سا اس حالت میں ہے اور اب جو ایورنس آ رہی ہے ایڈمیسٹریشن میں بھی اس میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر شراب کے نشے میں ہے آدمی تو ہم عمومن اس کو 304A پارٹ بی میں جس میں زیادہ سزا ہے اس میں چارج کرتے ہیں اس میں غیر ارادتن کا حصہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے ایسی حالات پیدا کیے اتنے ڈینجرس کنڈیشن میں آپ ڈرائیو کر رہے تھے کہ اس سے ایکسٹرن ہونے کی بہت زیادہ پرابیبلیٹی تھی تو اس حساب سے کئی چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کے ایکسٹرنٹ ہم دیکھتے ہیں اور میڈیا میں پڑھتے ہیں بہت جلد لیگل سسٹم میں بھی کچھ اس میں چینجز ہوں گی